یونان کشتی حادثے کو سات روز مکمل لاپتہ افراد کے زندہ بچانے کی امیدیں دم توڑنے لگیں یونان کشتی حادثے میں ملک بھر سے اب تک 130 لاپتہ افراد کی تصدیق کی جا چکی ہے جبکہ 92 متاثرہ فیملیز نے FIA سے رابطہ کر لیا FIA سے رابطہ کرنے والی فیملیز میں گچھرانوالا سے 51 گچھرانوالا سے 38 اور لاہور کی تین متاثرہ فیملیز سے شامل ہیں FIA سرائے کے مطابق گچھرانوالا ریجن کے لاپتہ افراد کی تعداد 111 ہو گئی گچھرانوالا ریجن کے لاپتہ افراد میں زیادہ تعداد گچھرانوالا کے رہائشیوں کی ہے دوسری جانے متاثرہ فیملیز کے دی این نے سیمپلز لیا جانے کا کام آج بھی جاری ہے اسی افراد کی دی این نے نمونے لے لیے گئے ادھر کشتی حادثے کے حوالے سے درش مقدمات کی تعداد 31 ہو گئی 23 مقدمات FIA تھانا گچھرانوالا اور 8 گچھرات میں درش کیے گئے پولیس نے گچھرانوالا لاہور اور گچھرات میں 24 مقدمات درش کرتے ہوئے 15 انسانیت مگلروں کی شناخت کر لی جبکہ گچھرانوالا ریجن سے 7 اور آسات کشمیر سے 11 ملزمان کی رفتار کیے جا چکے ہیں کشتی حادثہ وزیراعظم بروقت کاروائیاں نہ روکے جانے پر برہم تحقیقات کی پیشرفت ریپورٹ طلب وزیراعظم شہباد صریف کی زیر صدارت یونان کشتی واقع پر اچلاس ہوا جس میں وفاقی وزرہ رانا سناولا مریم اورنگ سیب اور ماون خصوصی تاریخ فاطمی ڈی جی ایف آئی اے چیف چلسٹس آزاد جمہ کشمیر سمیت متعلقہ حکام شریک ہوئے جبکہ اچلاس میں وزیراعظم شہباد صریف کو یونان کے قریب بہر آئی روم میں کشتی اور رٹنے کے واقع پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیراعظم شہباد صریف نے سانحہ کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ انسانی سمگلروں کی کاروائیاں بروقت کیوں نہیں روکی گئیں متاثرہ لوگوں کا جن اصلاح سے تعلق ہے وہاں کی انتسامیہ نے ملاویس ایجنڈوں کی کاروائیاں کا بروقت 39 کیوں نہ لیا وزیراعظم نے تحقیقاتی کمیٹی کو کاروائی مکمل کر کے واقع کی جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم داخلہ تحقیقات کی نکرانی اور زمہ داران کو سزادلوانے کے لیے ضروری قانون سازی کے لیے تجاویز مرتب کریں یونان کشتی حادثے کو سات روز گزر جانے کے بعد لاپت آفراد کے زندہ بچانے کی امیدیں تم توڑنے لگیں یونان کشتی حادثے میں ملک بھر سے اب تک 130 لاپت آفراد کی تصدیق کی جا چکی ہے جبکہ بانوے متاثرہ فیملیز نے ایف آئی اے سے رابطہ کر لیا ہے ایف آئی اے نے جیل سے رہائی کے بعد پرویز الہی کو دوبارہ حراست میں لے لیا خیال رہے کہ گزشتہ روز لاہور میں انٹی کرپشن کی عدالت نے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کی کیس میں پرویز الہی کے بعد از گرفتاری کے زمانت منصور کی تھی تاہم جیل حکام کو روبکار موصول نہ ہونے کی باعث پرویز الہی گزشتہ روز جیل سے رہا نہ ہو سکے تھے ایف آئی کی جانب سے پرویز الہی اور موننے سلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کا نیا مقدمہ کل دوپہر کو ہی درش کیا گیا تھا انٹی کرپشن کی عدالت سے زمانت کی منصوری کے بعد ایف آئی کی ٹیم کل جیل کے باہر موجود تھی تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے لیکن رہائی نہ ہونے کے سبب ٹیم واپس چلی گئی آج صبح صدر پی ٹی آئی کو جیل سے رہا ہوتے ہی ایف آئی نے گرفتار کر لیا اور انہیں جوڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا رہائی سے قبل سروس اسپتال کے ڈاکٹروں نے کیمپ جیل میں پرویز الہی کا تبی موائنا کیا جس میں ڈاکٹروں نے پرویز الہی کو استحت مند قرار دیا ایف آئی نے پرویز الہی کو پانچ کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں گرفتار کیا تو دوسری جانی پرویز الہی نے مقدمات کی تفصیلات اور حفاظی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درقات میں ایف آئی اور پولیس سمیدیگر کو فریق پنایا گیا ہے پیپلز پارٹی نے لطیف خوصہ کی پارٹی رکنیت ختم کر دی مارڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سینٹرل پنچوب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے کہا کہ لطیف خوصہ سے کہا تھا کہ ریڈ لائن کروس نہ کریں لیکن انہوں نے پارٹی کے ریڈ لائن کروس کی رانا فاروق سعید نے الزام لگایا کہ لطیف خوصہ باتور وکیل پیپلز پارٹی میں آئے اور مراد پی لیتے رہے وہ اپنے بیٹے کو آٹانی جنرل اگوانا چاہتے تھے لیکن یہ اہدہ نہ ملنے پر بلیک ملنگ شروع کر دی پیپلز پارٹی سینٹرل پنچوب کے قائم مقام صدر کا کہنا تھا کہ لطیف خوصہ کی بنیادی رکنیت ختم کر رہی ہیں اس موقع پر پیپلز پارٹی سینٹرل پنچوب آفس میں وال آف شیم کا افتتابی کیا گیا جس میں لطیف خوصہ کی تصویر لگائی گئی تھی خیال رہے کہ پیر کے روز پاکستان تحقیق انصاف کے چیرمن امران خان نے لطیف خوصہ سے ان کی رہاشقہ پر ملاقات کی تھی ملاقات میں جمہوریت آئین کے تحت میں اثر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پورا منجد و جہت میں تیزی لانے پر اتفاق کیا گیا واضح رہے کہ بروجستان کے وکیل عبدالرد فاکشر قتل کیس نے اپنی نامزدگی کو امران خان نے سپریم کورٹ میں لطیف خوصہ کے ذریعے چیلنج کیا ہے